بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹر سنورٹس دسیز پروفیشنل ایتکس فور بی ایس کمپیوٹر سائنس ایڈ سمیسٹر پروفیشنل ایتکس میں آج ہم پروفیشنل سوسائیٹیز ڈسکس کر رہے ہیں پروفیشنل سوسائیٹیز ایک ٹاپک تھا جو بیچ میں رہ گیا تھا آپ لوگوں کو میں سلیبس میں سے دکھا دوں یہ جو ہمارے پاس یہ ہمارے سلیبس تھے ہسٹوریکل یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پروفیشنل سوسائیٹیز کی بات ہم نے پروفیشنل ایتکس پروفیشنل کمپیوٹرنس ایڈ لائف لانگ نار نے یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی لیکن یہ پروفیشنل سوسائیٹیز بیچ میں رہ گیا تھا تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروفیشنل سوسائیٹیز جو ہے مطلب یہ ایک ایسی ارگنیزیشنز ہوتے ہیں یا ایسی سوسائیٹیز ہوتے ہیں ارگنیزیشن کے لیاتے جو پروفیشنل بیہیویئر کو پروپیشنل بیہیویر کا حصہ ان لوگ پروپیشنل بیہیویر اپنے ریسرچ پیپرز کو پبلش کرتے ہیں تو جب ہم ادھر پیپر پبلش کرتے ہیں تو ان کی کچھ روڈز ریگولیشن ہے اس کو ہم فالو کریں گے جب ہم ادھر پیپر پبلش کرتے ہیں مطلب ہم اس کے ممبر بن گئے تو اس کے ممبر بننے کے لیے کچھ روڈز ریگولیشن ہے جو ہم فالو کریں گے تو اس طرح آرٹرپلی ہے اے سی ای ایم ہے سپرینگر ہے بہت سارے اور بھی پروفیشنل سوسائیٹیز ہیں تو اس کے مطلب rules regulation وغیرہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ مقاصد کیا ہے motivation for code of ethics تو یہ تو code of ethics کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ professional association use mechanism to establish status as a profession professional association جو ہوتے ہیں وہ mechanism establish کرتے ہیں تاکہ profession کا جو status ہے اس کو maintain کر سکے regulate their membership membership جو ہے جو اس کی member ہے اس کو regulate کرے مطلب ایک قائدے اور قانون کے اندر لائے convince public that association deserve to be self regulated اور باہر کی لوگوں کو public کو وہ convince کرے کہ جو association ہے اس کو ہم خود کیا کرتے ہیں regulate کرتے ہیں self regulation کا مطلب کیا ہے apply code of ethics code of ethics کو apply کریں review board اس کا review board ہوگا جو ethics کو review کرے گا کہ کون سے ethics جو ہے وہ ٹیک ہے کون سے update کرنے چاہے debtor unethical behavior جو members جو ہے وہ unethical behavior کرتے ہیں ان کو debtor کرے punish کرے یا انہیں implies کو remove کرے list possible violations جو violation ہو انس کو all violations کو ایک list بنائیں کہ یہ یہ violations ہو سکتے ہیں اور جو بندہ ان violation میں انوال ہو اس کو ان کو punish کر سکے threatened sanction for such violations اور جو اچھا یہ بات تو میں نے بتا دی کہ جو violations ہے اس کے لیے جو اس کے خطرات ہیں اس کو بھی sanction کرے اور جو اس کا punishment ہے جو سزا ہے اس کو بھی اس کو بھی کیا کرے معین کرے پہلے سے مطعین ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے regulation self regulation ہم بھی اپنے کالج میں self regulation کرتے ہیں ہماری بھی ethics ہے ہم کیا کرتے ہیں چیپ پرکٹر ethics کو insure کرتا ہے review board ہے ہم کبھی کبار کہتے ہیں کہ ان نوز میں یہ changes ہونا چاہیے جو انیتیکل behavior کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں punish کر سکتے ہیں اچھا professional bodies are societies obligation and responsibilities ان کے rule and responsibilities of professional bodies کیا ہے promote study and practice کو promote کریں safeguard جو users ہیں یا public ہے اس کو محفوظ کریں safeguard لوگوں کو educate professionals and rise awareness public professionals کو اور public کو کیا کریں educate کریں maintain standard standard جو ہے وہ maintain کریں تاکہ society کو فائدہ ہو یہ چار چیزیں جو ہے یہ responsibilities ہے اور role ہے professional bodies کے یا professional societies کے اچھا اس میں سے USA and worldwide سب سے پہلا جو ہم discuss کریں یہ association of computing machine اسیم اسیم جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر مطلب یہ ایک professional society ہے اس میں professional لوگ کام کرتے ہیں اور ہمارے میرے تو یہ ایک publisher ہے کیونکہ اسیم میں ہم پیپرز کیا کرتے ہیں پیپرز کرتے ہیں دنیا میں اسیم کے پیپرز کو بہت اچھے پیپرز مانے جاتے ہیں لوگ بہت accept کرتے ہیں one of the two most important professional association for computer scientist and IT professional یہ بہت زیادہ computer science اور IT professional کی بہت زیادہ important society ہے اس میں صرف ہم computer science اور IT پیپرز پیپرز کر سکتے ہیں code of professional conduct اس کی code of conduct 1972 1972 کی code of conduct 1992 92 goal major shift towards socialization and education جو 92 میں جو اس کے ethics ہے اس میں جو major contribution ہے وہ education پہ ہے اور socialization پہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پروفیشنل ریسپانسیبیل ٹو سوسائیٹی جو پروفیشنل ہے وہ معاشرے میں اس کی کیا خصوصیات یا کیا ضروریات یا ذمہ داریہ ہونی چاہیے یہ فوکس کرتے ہے اس پہ academic and research 92 کا جو رول ہے اس کا مین فوکس جو ہے و academic اور research پر بھی ہے پبلش اور یہ اسیم کرتا کیا ہے published communication of the ACM and wide range of learned journals یہ جو ہے بہت سارے جنرل اور بہت سارے پیپرز کو کیا کرتے ہیں پبلش کرتے ہیں ACM Code of Ethics General Normal Imperative as an ACM member I will تو جو ACM members ہوتا ہے وہ ان rules کو فالو کرے گا I will contribute to society and human will being میں society کو اور انسانی خدمت کروں گا avoid harm to others دوسرے کو نقصان نہیں پہنچھا گا be honest and trustworthy honest اور trustworthy گردی رہوں گا fair and take action not to discriminate be fair میں fair ہوں گا اور action not to discriminate دوسرے لوگوں کا حق مارنے کیلئے نہیں ماروں گا جو discrimination کرے گا میں ان کے خلاف action لوں گا honor property right including copyright and pretence میں copyrights اور pretence کا یا دوسری copyright کا honor کروں گا مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور کا کام ہے اور میں کہوں گا کہ یہ میرا ہے give proper credit to intellectual property جو کسی دوسری کی property ہوگی ان کو میں credit دوں گا جو ہم کیا کرتے ہیں جب papers لکھتے ہیں تو ہم دوسری کی کام کو cite کرتے ہیں تو اس کو honor دیتے ہیں respect the privacy of father میں کسی دوسری کے privacy کو leak نہیں کروں گا honor confidentiality جو confidentiality ہوگی confidential data ہوگا اس کو میں respect کروں گا اچھا specific professional یہ general imperative general rules regulation ہے اور یہ professional responsibilities ہے professional responsibilities try to achieve the highest quality effectiveness and dignity and both process and product of professional work میں پروفیشنل ورک میں کیا کروں گا highest quality achieve کرنے کی کوشش کروں گا acquire and maintain professional competence میں خود میں کیا کروں گا میں پروفیشنل competence اپنی مطلب مدعقات کو بڑھاؤں گا know and respect existing laws pertaining to پروفیشنل ورک پروفیشنل کام کی جو rules regulation ہے laws ہے existing اس کو میں سمجھوں گا اور اس کا respect کروں گا accept and provide appropriate professional review میں accept کروں گا اور professional reviews کو میں provide کروں گا یہ ساری چیزیں انہیں discussed under contract میں respect کروں گا agreements کا assigned responsibilities کا public understanding of computing and its consequence میں improve کروں گا public understanding of computing and its consequence جو public computing کے بارے میں understanding اس کا میں improve کروں گا ٹھیک ہے اچھا compliance with court اس in ACM member یہ تیسرا category ہے compliance with court میں uphold and promote the principle of this court کو میں خود بھی uphold کروں گا اور promote بھی کروں گا دوسروں کو بھی کہوں گا کہ Code of ethics کو پالو کرے treat violation of this court is inconsistent with membership in the ACM جو violation ہوتا ہے اس کو میں as inconsistent treat کروں گا کہ مطلب یہ جو ہے مطلب جس چیز کو ہم accept نہیں کرتے اس کو inconsistent کہتے ہیں ٹھیک ہے تو violation کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی violation کو accept نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو Institute of Electrical and Electronics Engineer has within the IEEE Computer Society ایک اور Society ہمارے پاس ہے Professional Society وہ IEEE ہے IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineers اس کو ہم IEEE کہتے ہیں یا IEEE Computer Society یہ بھی industrially oriented but not for organization یہ جو ہے یہ Professional Society industrially oriented ہے اور User Organizations کے لئے اتنا نہیں یہ یہ بھی ہمارے پاس ایک Publishes Computing and Software and Wide Range of Specialized General یہ بھی بہت سارے پیپرز کو Publish کرتا ہے جو زیادہ تر related ہوتے ہیں کنپیوٹر سائنس اور Software Engineering سے Runs Many Conferences بہت زیادہ Conferences دنیا میں کراتے ہیں Operate Software Engineer Qualification Scheme یہ جو ہے اپنا Software Engineering Qualification Scheme بھی چلاتے ہیں مدل Software House وغیرہ Most Important Goal ان کے یہ ہے کہ Provide and Add to Individual Decision Making Individual Decision Making کے لئے یہ چیز پروائید کرتے ہے Presentation Address Nine Different Cases With Some Overlap Presentation Addresses Nine Different Cases 9 مختلف Cases क کیا کرتے ہیں Present کرتے ہیں جو ان میں سب سے پہلے Intellectual Property پروپرٹی ان کا کام ہے Intellectual Property کیا ہے اور اس کو کیسے ensure کیا جائے کہ کسی Intellectual Property کو پہ ہاتھ نہ مارا جائے Intellectual Property یہ ہے یہ lecture میں رکار کر رہا ہوں اور یہ میرا lecture ہے ایسا نہ ہو کہ کل کوئی اور بندہ کیا کہے اس property اس میرے لیکچر کو لے کے لوگوں کے سامنے پیش کر کہ یہ میرا lecture ہے تو چونکہ یہ میرا Intellectual Property ہے تو یہ مطلب اخلاقی جواز نہیں بنتا کسی اور بندے کو میری اس لیکچر کو کیا کریں اپنا لیکچر کنسیڈر کریں دوسری نمبر پر 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 کو نہ نہ کریں پروفیشنل کوالیٹی جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں پروفیشنل کوالیٹی ہونے چاہیے فیررس اور دسکرمینیشن ہر کام جو ہے وہ فیر کریں کسی کے ساتھ دوکہ وغیر نہ کریں کسی کے ساتھ مطلب نائنصافی وغیر نہ کریں لائیبیلیٹی ہر چیز کے لئے آپ لائیبیل رہیں سافٹیئر رسک سافٹیئر میں جو رسک ہو اس کو پہلے سے کیا کریں کمیونکیٹ کریں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ دو بندوں کا ایک چیز پر کنفلکٹ آ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ پیپر میں نے بنایا ہے اور میں اس کو چھک کروں گا اور جو سٹوڈنٹس ہے جو میرے ساتھ اچھے نہیں ان کو میں کیا کروں گا ان کو میں کم مارس دوں گا تو اب ادھر کیا ہو رہا ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے کیونکہ دو سٹوڈنٹس ہے ایک سٹوڈنٹ میرے ساتھ اچھا ہے دو سٹوڈنٹس میرے ساتھ بری ہیں جو میرے ساتھ اچھا ہے اس کو میں اچھے مارس دوں گا جو میرے ساتھ بری ہیں ان کو میں پیپر میں فیل کروں گا تو اب کیا ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ ادھر انصاف نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں پیپر میں سٹوڈنٹس کا اپنا ذاتی ذاتی جو ہے میرا ذات کا جو معاملہ ہے میں پیپر میں نکاروں تو اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ اچھا لاسٹ نمبر جو امپورٹنٹ گول ہے اے ٹی پیلی کے آئے وہ ہے ان اترائزڈ ایکسس ٹو کمپیوٹر سسٹم آپ کسی دوسرے بندے کا کمپیوٹر سسٹم ان اترائز طریقے سے یوز نہیں کریں گے پر ایزم پر دوسرے بندے کا پاسول چورا کے یا اس کا ہیکنگ کر کے اس کا کمپیوٹر آپ ایکسس نہیں کریں گے تھرڈ نمبر سوسائٹی جو ہے بی سی ایس بی سی ایس کا مطلب ہے بورڈ آف کمپیوٹر سوسائٹیز اس میں کوڈ آف کنڈکٹ انڈ اٹس انفورسمنٹ ہے ان کا کوڈ آف کنڈکٹ میں ایڈوکیشن ہے کہ آپ پروفیشنل ایگزامنیشن کریں ایک ریڈیشن آف کورسز کریں ٹھیک ہے ان کا زیادہ تر جو کام ہے وہ ایڈوکیشن کے ساتھ ہے زیادہ تر یہ ایڈوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں بورڈ آف کمپیوٹر سوسائٹیز ایڈوانسمنٹ آف نالج یہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ نالج کو پروموٹ کریں سپیشلس گروپ بنائیں کمپیوٹر جنرلز بنائیں کانفرنسز کریں مطلب یہ زیادہ تر کرتی بھی ہے جو پیپرز ہے وہ پپلش کرتے ہیں کانفرنسز بھی کرواتے ہیں ورلڈ وائیڈ اسٹیبلش اینڈ مینٹین ا ساؤنڈ اتیکل فاؤنڈیشن فار دی یوزر آف کمپیوٹر ڈیٹا ہینڈلنگ اینڈ آئیٹی سسٹمز جو کمپیوٹر کے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ ہے یا ڈیٹا ہینڈلنگ ڈیٹا سائنس وغیرے کے لوگ ہیں یا آئیٹی انفرمیشن ایکنالوجی کے لوگ ہیں ان کے لئے کیا کرتے ہیں بی سی ایس رولز ریگولیشن بناتے ہیں ان کا کام پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے لوکل برانچز ان کے ہیں کمپیوٹر بلیٹنز بھی کرتے ہیں بلیٹن مطلب جیسے کہ نیوز میں بلیٹن آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں بی سی ایس کمپیوٹر بلیٹنز بناتے ہیں سی ای ٹی پی اس کا ایک سی ای ٹی پی اور سی این جی ان کے ارگنیزیشن ہے ایس ای ف آئی ای پلس ان کا ارگنیزیشن ہے ایس ای بی ریگولیڈیشن یہ مختلف قسم کے ان کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لئے ارگنیزیشن ہے تاکہ لوگوں کو کمپیوٹر سائنس کے بارے میں کیا کریں آویئر کریں یہ پروفیشنل پریکٹس کے لئے کیا کرتے ہیں سٹینڈرز بھی بناتے ہیں یہ جو باڈی ہے یہ گورمنٹ اور پارلیمنٹ کو بھی کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کون کون سے رولز آپ نے بنانے ہے آج کل کون کون سے رولز کمپیوٹر سائنس کی لحاظ سے بننے چاہیے جیسے کہ فیر ایزامپل سائیبر لا ہے تو سائیبر لا کیا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سائیبر کرائم کون سے ہے کمپیوٹر کی ترہ کون کون سے کرائم کرائم ہو سکتے ہیں ان کرائم کا سزا کیا کیا ہونے چاہیے جیسے کہ فیر ایزامپل پاکستان میں ابھی بھی بل پاس ہوا ہے سائیبر لا یہ تقریباً دوزر ستنہ اٹارے کی بات ہے تو سائیبر لا میں یہ ہے کہ کمپیوٹر کی ترہ جو کرائم ہوتے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے ان کے لئے کون کون سے سزائے ہے تو یہ بی سی ایس کا قام ہے ایک اور ہے ہمارے پاس ACM Association of Computing Machinery ان کا کام ہے یہ بھی ایک ارگنیزیشن ہے جیسے کہ اے ٹریپیلی ہے جیسے کہ وہ پہلا ورہا ہم نے رسکیس کیا تھا جیسے کہ بی سی ایس ہے یہ بھی ایک ایسیشن ہے Delivering Resources That Advance Computing As a Science and Profession ان کا کام کیا ہے کہ یہ ہمیں ریسورسز پروائیڈ کرتا ہے Delivering Resources That Advance جسے کمپیوٹنگ اور کمپیوٹنگ As a Science As a Profession کیا کریں Improve کریں Enable Professional Development Professional Development کو improve کرتے ہیں Enable کرتے ہیں Promote Policies Computer Science کے Policies کو پروموٹ کرتے ہیں And Research That Benefits Society اور وہ ریسرچ لاتے ہیں وہ ریسرچ ACM والے کرتے ہیں جو سوسائیٹی کو کیا کریں پروموٹ کریں ACM پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ وہی ACM ہے Organizational Leadership Imperatives مطلب یہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ Organizational Leaders Produce کریں As an ACM member And an Organization Leader And an Organization Leader ACM کا جو member ہوگا وہ Organization کا Leader ہوگا Articulate Social Responsibility Of members Of an Organization ان کا کام ان کا کام یہ بھی ہے کہ ACM کی جو members ہوں گے اس میں Social Responsibilities ہوں گے Articulate کرتے ہیں یا inject کرتے ہیں Social Responsibility And encourage Full Acceptance Of the Responsibilities اور جو ACM کا member ہوگا وہ کیا کرے گا Responsibilities کو Accept کرے گا Because Organizational Of all kind Have impact On the public They must Accept Responsibilities To society تو جو organization ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے Public کو فائدہ پہنچانا تو ACM کا جو member ہوگا وہ Society کے Responsibilities کو accept کرے گا Society کی Responsibility یہ ہے Let's suppose میرے پاس پیسہ ہے تو As an organization organizational member میرے responsibility کے ہے کہ میرے society کے جو لوگ ہیں جو ان کے پاس پیسہ نہیں تو ان کی education ان کی food ان کے health کا میں responsibility لوگ In this context organization are cooperation government agencies اچھا ACM کا مطلب کیا ہے organization کا مطلب ہے ACM organization کیا ہے organization ایک corporation ہو سکتا ایک government agency ہو سکتا ایس والانٹیر پروفیشنل اگرانزیشن بھی ہو سکتا ہے Let's suppose میں ہوں میں ایک education department میں کام کر رہا ہوں اور اگر میں ACM کا membre ہوں تو ACM کی جو rules رہے میں اپنی department میں کیا کروں گا میں اپنے آپ پر لاغو کروں گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ association ہم نے discuss کی joint IEEE CS ACM Code of Ethics ہے تو اس کو ہم next lecture کے اندر discuss